اکیس برس قتل کرنے والوں کے ننصوبے بنانے والے اہل مکہ آپ نے ایک بول پہ فرمایا جو معافی اکیس برس قتل کے پیشے پھرتے رہے جنگ خندق کے فوراں بعد مکہ میں کہتا آگیا تمہارے نبی نے تین سو دینار تین سو دینار تو دس پندرہ لاکھ روپیہ بنتا ہے آپ نے مکہ میں ابو سفیان کو بھیجوایا جو جنگ خندق کا سالار بن کے آیا تھا آپ نے کہا مکہ والوں میں کہتا ہے ان کو کھانے کھلاؤ میری طرف سے تو ابو سفیان کہنے لے کہ واہ محمد تیرے قربان جاؤں ہم تجھے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہے تو ہمیں کھانے کھلاتا کرتا ہے یہ میرے نبی کی اخلاق ہے میرے نبی کا معاف کرنا آپ سوئے ہوئے ہیں آپ کی تلوار اٹھا کر ایک بددو نے آپ کے پسلی میں مار گیا آپ اٹھ کے بیٹھ گئے ہیں تو کہنے لے کہا کون بچائے گا یعنی میں تیار ہو جائے تو آپ نے کہا اللہ اب نے کہا اللہ تو اس کا ہاتھ کھاں پر تلوار گر گئی تب آپ نے اٹھا لی آپ نے ایسے سی دی گئی اب تو بچا تو بتا تجھے کون بچائے تو کہنے لے کہا میں انتہ تو ہی بچا منا ہے اور کہیں بچا منا تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لے کہا نہیں پڑھتا اب تو آپ اس کی گردن اڑوا دے یہ خود ہی اڑا دیتے جو کہاں میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں قتل کے ارادے سے آنا ہی اس کے قتل کے لئے کافی تھا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو کہنے لے کہا نہیں آپ نے کہا جو معافت جو معافت صحابہ کے سامنے بھائیو انسان اور خطہ لازمی ہے اگر وہ معاف کرنا نہ سیکھا تو ہم خود ہی دکھی ہو کے رہ جائیں لوگوں کے زخم بھلا دو اللہ پہ ڈال دو اللہ صلح دے گا زندگی پر سکون ہو جائے گی دیکھو ہم اپنے یہ کرتے پر داغ نہیں لگنے دیتے اپنے بس سے داغ کھانا کھانے بیٹھو نیپکن یہ دیکھو ابھی نیپکن پڑھے میں اے رکھو اپو رکھو توڑے چولے تھے کوئی سالہ نہ ڈھے پڑھ ٹھیک یہ تو پھر بھی دھول جائے گا لیکن یہاں داغ لگا کبھی نفرت کا کبھی غصے کا کبھی انتقام کا کبھی حسد کا کبھی بغض کا کبھی کینے کا انسان سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتا ہے یہ معمولی سے کپڑے کو داغ سے بچاتے ہو جو سب سے قیمتی چیز ہے دل جو بادشاہ ہے اسے بھی تو صاف سلطرہ رکھو جیسے ہم لاکھ زور لگا لیں ہم کپڑے کو میل سے نہیں بچا سکتے لاکھ زور لگا لوں لوگوں کے منفی رویے آپ کو توڑے بغیر نہیں چھوڑیں گے لہذا کیا کرو نبی والا معاف کرو معاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو دل کو صاف کرو سبر کرو معاف کرو میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹھے انس ایک بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت دھاڑی سنت ہے پگڑی سنت ہے سفید لگا سنت ہے بہت بڑے کا لفظ مجھے یہیں یاد ہے ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو میرے بیٹھے انس ایک بہت بڑی سنت اگر تو یہ سنت پہ عمل کر گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا جو بھی کر لے جو بھی وہ جنت میں میرا ساتھی ہو جائے گا جالکہ من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فیلچن میرا جنت کا ساتھی جو اس سنت پہ عمل کر گیا کیا ہے یا رسول اللہ یا بنی ان قدرت اگر تو کر سکے اشارہ ہے کام تنو اوکھا دستندگ گانس اوکھا نہیں ہے ان قدرت اگر تو کر سکے انستطعت دو لفظات کہ بیٹھے کام اوکھا ہے لیکن دیکھو تمہیں ملے گا کیا جنت نہیں جنت میں نبی کا پڑوس ملے گا ایڈا وڈا کامتے رہنا چھو نا چار پانچ لاکھ نال دا ایتھے انہیں ایک گاز نہیں لگ دا دیکھو کوئی بندہ بوجھے جب پا کے آج لاکھ روپے دا دوہزار گاز دا بنگلے لہے دے تو آقصہ پاگل خانے گلو ہیں جنت کا مل جانا بھی بہت بڑی بات ہے پر جنت میں نبی کا ساتھ ملنا کوئی سوکھا کم تا نہیں ہوگا کہہ کری تا پسینہ آوے گا آپ نے فرمایا زور لگے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا داڑی تو ایک دفعہ کھلی ہے تھوڑی صفائی صد رہی ہے دیکھیں یہ روزانہ کرنا پڑے گا صبح شام کرنا پڑے گا ساری زندگی کرنا پڑے گا اور تو اس میں تھکے گا کیا ہے وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌ لِأَحْدٍ فَفْعَلْ صبح و شام اس دل میں کسی کی نفرت نہ آنے دینا کسی کے لئے بغض نہ آنے دینا کسی کا کھوٹ نہ آنے دینا کسی سے کینا غش سارے الفاظ کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے اور میرے نبی کی عجیب بات لِأَحَد 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 کسی بھی انسان مسلمان نہیں کہا مومن نہیں کہا نیک آدمی نیک عورت نہیں کسی بھی انسان لِأَحَد آج لِأَحَد سات عرب انسانوں پہ بولا جا رہا ہے میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹھے دنیا کے تمام انسانوں سے دل صاف رکھنا کیا ہوگا کہیے تو جنت میں میرا ساتھی بات جو تو بھائیو بہنوں ایمان کو مکمل کرنا ہے تو صبر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو چپ رہنا سیکھو ساز خاموش فریاد سے معموم ہے جواب دینا تو کیا مسئلہ ہے تاقل چپ رہنے پہ لگتا ہے کوئی اُبھر جائے بیٹا اُبھر جائے بیوی اُبھر جائے خامد اُبھر جائے چپ ہو جاؤ گزار دو اس طوفان کو افسی میں ایمان کہ وہ اللہ حلاوت مٹھاس دے گا ساری زندگی محسوس کرتے پھر یہ صفت بھی معاشرے میں کوئی نہیں نہ کوئی معاف کرنا جانتا ہے نہ کوئی سبر کرنا جانتا ہے تو یہ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو معاشرے میں کوئی نہیں ہے میں اور آپ کر لیں گے تو ہماری قمط بڑھ گی لگی جائے تو اسلام کی ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی ایمان کی ابتداء بھی بتا دی انتہا بھی بتا دی یہ شروع ہوتا ہے عبادات سے عقائد سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر درگزر پر اخلاق کی تمام صفات پر موسیقی 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 موسیقی